بلا تخیر آگے بڑھتے ہوئے میں سٹیج پہ بلانا چاہوں گا اپنی اگلی مقررہ زینب کو پنجم کلاس سے کہ وہ آئیں سٹیج پہ بھرپور تالیوں کی گونج میں زینب پنجم کلاس سے تلاشیوی امیدوں کے چمن کو ڈھلتے دیکھا ہے دیکھا ہے ہم نے ہجرت کا عظم اٹھاتے ہوئے جناح کے ساتھ قدموں سے قدم لاتے ہوئے ٹرینوں میں کٹتے ہوئے دیکھا ٹکروں میں بڑھتے ہوئے دیکھا وفا کے پرچموں کی مانند سروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا پر ہم نہیں بھاگے نہ ہمارے اجداد بھاگے تھے آلی وکار تاریخ کی اور آنگ پلٹتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں عظم و جگین کی تصویر چہیدوں کے لہو سے لکھی کے تحریر اور قائد کے انتک مہنگ کی تصویر میرا پاکستان لہو لہان ظلم کیشکن جو کو توڑ کر جب دنیا کے نقشے پر اُبھرتا ہے تو عدو جل کر کہتا ہے چند ماہوں سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے گائب ہو جائے گا پر اسے کیا معلوم قائد کا سواہی تھکا نہیں ہارا نہیں ڈٹا ہوا ہے محاص پر اور اس عظم و جگین کے ساتھ خونے دل دے کر نکھا رہیں گے پر کے گل ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہاں آلیوکار ہاں ہم نے جب کھانا کلب میں چام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنے جوتوں کی دھول چٹائی ہے آلیوکار آج کا دن یوم میں دفاع ہی نہیں بلکہ تجدید احق کا دن ہے پرانے زخم یاس کروانے کا دن ہے دشمن کو اس کی اوقات دکھانے کا دن ہے کیونکہ ہندو بنیاں بہت بلکڑ ہیں آلیوکار یہ بھول گیا یہ بھول گیا ہے میجر سرور شہید کو راشد منحاس کو ایم ایم عالم کی پھنٹیوں کو کہ جس نے ایک ہی منٹ میں اس کے پاس چیاروں کو زمین بوس کر دیا یہ بھول گیا ہے یہ بھول گیا ہے میجر عزید بھٹی کو جان لالوں کو سکرنل شیر خان کو اور چند دن پہلے ابی نندن کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو آلیوکار یہ تکبر کا مارا ہوا ہندو بنیاں اس قوم کو للکاتا ہے کہ جس کی ماں بیٹا کو جنم ہی اسیے دیتی ہیں کہ شہا شہید کی ماں کہنائیں کیونکہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت ناکشور کشائی نمال غنیمت ناکشور کشائی آج پھر آج پھر چھدت پسند ہندو ہٹلپ بھنا پھرتا ہے للکاتا ہے گزوہ بدر کے جان نشینوں کو سہودین ایوبی کے سپوتوں کو محمد بن قاسم کے سپاہیے کو اور اقبال کے شاہینوں کو آلیوکار اسے یاد ہونا چاہیے اسے یاد ہونا چاہیے کہ یہ للکاتا کس کو رہا ہے یہ وہی مرد مجاہد ہے جو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا کی بہتری فوج کا عزاز پاتے ہیں یہ اپنے کشمیری بھائیوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم جنونِ گردیش کے رکھ مور دیتے ہیں ہم وہ ہیں جو دن کے پنجو کو دور دیتے ہیں نہ دیکھنا میرے وطن کو میری نگاہ سے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیتے ہیں شکریہ ہم نے بڑی پرجوش طریقے سے ہمارے لہو کو گرمایا اور ہمیں یہ باور کرایا کہ آج کا دن ہمیں دفاع ہے بلکہ تجدیدِ اہدِ وفا کا دن بھی ہے اور ہمیں ہر پل یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی بھی وقت کوئی دشمن اگر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم اس دشمن کی میلی آنکھ کو پھوڑ دیں گے موسیقی